ایسا کیا ہوا جو اکبار نہروں نے شروع کیا اس کے قتد برشتا چار کے معاملے میں تیسری پیڑی کو بیان درج کرنے جانا پڑا کیا ہے نیشنل ہیرارٹ کا معاملہ کیوں ہے یہ کیس چرچہ میں اور کیا ہے نیشنل ہیرارٹ کی پوری ABCD آسان بھاشا میں سمجھائیں گے کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1938 سے جب جواللال نہروں اپنے کانگریس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بناتے ہیں جس کا نام تھا اسیسیٹ جنرل ریمیٹیڈ اس کمپنی کو شروع کرنے کے لیے تقریباً پانچ ہزار ستنترہ سینانی آگے آئے تھے اور ان سبھی کو ایجی ایل کمپنی کا حصے ڈار بنایا گیا تھا اب سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کیا کام تھا اس کمپنی کا اب وہ سمجھئے تین اکبار پرکاشت کرنے کا کام اس کمپنی کا تھا ہندی میں نو جیون اردو میں کومی آواز اور انگریزی میں نیشنل ہیرار اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ ہوگا کہ کب ہوا اس کا پہلا پرکاشن اب وہ بھی سمجھئے اکبار کا پہلا پرکاشن ہوتا ہے 1938 میں انگریزی بھاشا میں یہ پہلا پرکاشن ہوتا ہے اور پہلا آفیس لکھناؤ میں بنایا جاتا ہے اب ان اکباروں کا مکہ ادیشی کیا تھا ادیشی یہ تھا کہ کانگریز پارٹی کی نیتیوں کے بارے میں کانگریز پارٹیوں کی نیتیوں کے بارے میں اسے جنتا تک پہنچانا اور انگریزی دمن کے خلاف آواز اٹھانا اس لیے اس اکبار کو آگے چل کر کانگریز کا مکہ پتر بھی کہا گیا تنگ آ کر 1942 میں انگریزی سرکار نے اس اکبار پر بین لگایا اور تین سال تک بین کی وجہ سے اکبار شروع نہیں ہو پایا پھر جب 1947 میں دیش آزاد ہوا تو نہرو نیشنل ہیرارڈ کے بوٹ کے پت سے استیفادے دیتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ پردان منتری بننے والے تھے مگر کانگریز کا اس سنسا سے ناتا اس کے بعد بھی جڑا رہا وقت گزرتا چلا گیا اور اس کے بعد وقت 2008 آتا ہے 2008 میں ہیرارڈ سمیت تین اکباروں کا چھپنا بند ہو جاتا ہے اس لیے 2008 کا وقت یاد رکھئے گا جب یہ تین اکبار چھپنا بند ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اے جی ایل پر 90 کروڑ روپے کا کرزہ ہو جاتا ہے اور 2010 میں کمپنی آتی ہے ینگ انڈیا نام کی جو کی خود کانگریز نے ہی بنائی آروپ یہ ہی ہے کہ کانگریز کے بڑے نیتاؤں نے اس کمپنی کو بنایا 90 کروڑ روپے کے کرز والی وہ جو کمپنی تھی اے جی ایل اب اس کا کرز ینگ انڈیا کمپنی کے نام پر ٹرانسپر ہو جاتا ہے آسان بھاشا میں سمجھئے کی کیسے 90 کروڑ اے جی ایل کو کانگریز کو چکانے تھے وہ اب ینگ انڈیا کمپنی کو چکانے تھے اب یہ ینگ انڈیا کمپنی کی انٹری کہاں سے ہوئی اب اس کو بھی سمجھئے اس کمپنی کو شروع کرنے والوں میں کانگریز کے بڑے نیتاؤں تھے جس میں گاندھی پریوار مکھے طور پر تھا گاندھی پریوار کیسے کیونکہ ینگ انڈیا کمپنی کی حصے داری کو اب سمجھنا ہوگا آپ کو سونیا گاندھی کے پاس ینگ انڈیا کمپنی کی 38 فیز دی حصے داری ہوتی ہے راہول گاندھی کے پاس 38 فیز دی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 38 فیز دی 38 فیز دی ہوا کل ملا کر کتنا ہوا 76 فیز دی حصے داری راہول گاندھی اور سونیا گاندھی کے پاس ہوتی ہے اب بچے کتنے 24 پرتیشت کی حصے داری وہ 24 پرتیشت کی حصے داری موٹی لال بورا آسکر فرنینڈس اور اس کے ساتھ ساتھ پترکار سومن دوبے اور سین پرتوتا یہاں اس کمپنی کو جو بنایا گیا اور کہا یہ کیا کہ نون فور پروفٹ چیلٹیبل کمپنی ہے یہ اسی روپ میں کھڑا کیا گیا یعنی آسان بھاشا میں سمجھئے یہ کمپنیاں جو کھلتی ہیں وہ کلا کھیل اور سنسکرٹی جیسے شیطروں میں کام کرتی ہیں کام کر سکتی ہیں ایسی کمپنیاں اگر فائدے میں ہوتی ہیں تو فائدے کے پیسے کمپنی کے نیویش کو کے پاس نہیں جاتے ہیں انہیں وہ پیسہ دوبارہ کمپنی میں ہی نیویش کرنا پڑتا ہے مطلب سیدھے سبات بھاشا میں سمجھئے کمپنی کا فائدہ مالک کو نہیں ہوگا کمپنی کو ہی ہوگا اب وقت آتا ہے دوہزار دس جب یہ سودا ہوتا ہے جہاں ہم کھڑے تھے کیونکہ نبھے کروڑ کا بقایا اب اے جی ایل کو نہیں بلکہ جنگ انڈیا کو چکانا تھا کمپنی ٹراسٹر ہو گئی کرزہ لائیبیلٹی اب اسے چکانی ہے تو بڑا سوال یہ کی ینگ انڈیا کو اس کے بدلے کیا ملے گا اے جی ایل کے پاس تو کچھ تھا نہیں تو پھر اے جی ایل نے اپنے شیئر کا بڑا حصہ ینگ انڈیا کے نام کر دیا اور پھر یہ سوامیتو ینگ انڈیا کے پاس آ گیا اس کے بعد ینگ انڈیا کو کیا ملا بیش قیمتی امارتیں اور زمینیں صرف پچاس لاکھ روپے میں زمین اور امارتیں کہاں کہاں اب وہ بھی دیکھئے نئی دلی لکھناؤ بھوپال اندور ممبئی پٹنا پنچکولا یعنی شیئر ہورڈنگز کے ساتھ ساتھ یہ سب ینگ انڈیا کمپنی کو ٹراسفر ہو جاتا ہے ویسے ان ساری سمپتیوں کی بی جے پی کے نیتا دو ہزار بارہ میں سوبران سوامی کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں سوامی کوٹ میں یاچکہ دائر کرتے ہیں اور گمبیر آروپ لگاتے ہیں اس پورے ماملے کو لے کر یاچکہ میں آروپ کیا لگایا جاتے ہیں وہ بھی مہت پون ہے ایجویل کمپنی کے شیئر دھارکوں کے ساتھ دھوکے کا ذکر اس یاچکہ میں کیا جاتا ہے بیلڈنگ پر کبزے کے لیے شیئر ٹراسفر کرنے جیسے گمبیر آروپ لگایا جاتے ہیں گاندھی نہرو پریوار کے اوپر کانگریس کے ساتھ دھوکہ ترک کرنے کے آروپ کہا گیا کہ کانگریس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کانگریس کے کارکرتاؤں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے پچاس لاکھ کے بدلے دو ہزار کروڑ کی سمپتی ٹرانسور کرنی جاتی ہے پارٹی کے چندے سے بینا بیاج کے ایجیل کو کرز یا پچاس لاکھ روپے میں سارے کرز ماف کروا لیے گئے سوامی کی اس یاشکہ کو لے کر کوہرام مج جاتا ہے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ای ڈی کی انٹری ہوتی ہے کب اب وہ بھی دیکھئے اگز دو ہزار چودہ میں ای ڈی کی انٹری ہوتی ہے ماملہ درج ہوتا ہے آر اوپیوں کے بیان درج کرنا چاہتی ہے ای ڈی اور آر اوپی کون راحل گانڈی سونیا گانڈی بھی ان میں سے ایک آر اوپی ہوتے ہیں موتیلال بورا آسکار فرنیس دونوں کا ندھن ہو چکا ہے چلیے اب یہ بھی جان لیجئے کہ پیشی کب کب ہوئی اس پورے ماملے کو لے کر اس کا بھی ایک اتحاس ہے سونیا اور راحل 2015 میں پیش ہوتے ہیں پیشی کے بعد دونوں کو زمانت مل جاتی ہے کانگریس چین کی سانس لیتی ہے کانگریس کو لگتا ہے کہ یہ بیوات یہی ختم ہو گیا لیکن ایک آئیک پھر سمبن جاری ہوتے ہیں اور راحل گانڈی کی پیشی ہوتی ہے تو یہ تھا نیشنل ہیرارڈ ماملہ کس طرح سے سلسلیوار طریقے سے یہ پوری کہانی شروع ہوتی ہے نہرو کی بنائی کمپنی سے اور پھر سوالوں کے کٹ گھرے میں ہوتے ہیں راحل گانڈی فلحال مجھے دیدی ازارت نمسکار جائے ہن جائے بھارت